تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بشرا خان، سارا، سنہ قادم، کوکف پاروکی، نرچز الفکار، سوبہ شکیل تیگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکف پاروکی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیر آزم نے حکومتی ترجمانوں کو چیف جسس آف پاکستان کے بیان پر تفسرے سے روک دیا ہے وزیر آزم کہتے ہیں فورن فنڈنگ کیس میں کچھ بھی نہیں ہے ججو پر اعتراض کرنے والے تھوڑی احتیاط کریں چیف جسس کہتے ہیں کہ ہم نے ایک وزیر آزم کو سزا دی اور ناہل کیا ایک سابق آرمی چیف کے مقدمے کا فیصلہ ہونے چاہ رہا ہے وزیر آزم عمران خان کے لیے ایک اور احساس بیٹش تک کمیونٹی کی طرف سے کرتار پوراہ داری کھولنے پر ایوارڈ سے نوازہ کیا رحمان ملکہ آصف علی زرداری کو مکمل میڈیکل سہولیات پر اہم کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں آصف علی زرداری کی صحت روز پر روز بگڑتی جا رہی ہے ان کی صحت اس خطرے میں ہے جیل مینویل اجازت دیتا ہے کہ وہ بھوک کر سکتے ہیں ان کو چلو وہ تو نہیں کہتے مجھے بھیل دے تو وہ تو انہوں نے ہمیں سختی زمانہ کر دیا ہے فردوس آشکوان کا کہنا ہے کہ رہبر کمیٹی جسے خود رہبری کی ضرورت ہے مسلسل چور مچائے شور فلم کا فلاف شو بیش کر رہی ہے ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ مول کو مکمل طور پر پولیو فری بنانے کے لیے بل گیٹس فارمڈیشن سمیت دیگر عالمی ادارے دو اشاریہ چھ ارب ڈالر کی امدام دیں گے ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپرک کے بعد موسیقی 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 canadian government for 16 years i provide accurate assessment on every case and i'll be happy to assist you in making canada your home for the past 26 years we have assisted professionals business people senior managers and the self-employed worldwide to relocate to canada we can help you and loved ones back home live the canadian dream do it once do it right swami kashi guruji ka is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours after depression family court problems or we can help you to 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 help you 647-765-6311 647-765-6311 address 565 markham road scarborough bulletin میں خوشیاں مدید bulletin کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان نے اپنے ترجمانوں کو چیف جسسس آسف سعید خوصہ کے بیان پر تفسر اسے روکتے ہوئے کہا کہ عدالت نے جو فیصلہ دیا اسے تسلیم کیا وزیراعظم کہتے ہیں کہ شریف فیملی پاکستانی عوام کے سامنے مکمل بے نقاب ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ شریف فیملی پاکستانی عوام کے سامنے مکمل طور پر بے نقاب ہو گئی ہے حکومتی ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نے سب کو چیف جسسس آف پاکستان کے بیان پر تفسرے سے روک دیا ہے انہوں نے پاتی رانوماوں سے کہا کہ فورن فنڈنگ کیس میں کچھ بھی نہیں ہے اتمنان رکھیں بی ٹی آئی کے سارے اکاؤنٹس کی آرڈٹ رپورٹس موجود ہیں وزیراعظم نے کہا کہ نواز شریف کا لندن میں جن بیٹوں نے استقبال کیا وہ پاکستان میں اشتہاری ہیں ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے لندن کے جس پلیٹ میں قیام کر رکھا ہے اس کی ملکیت وہ ثابت نہ کر سکے شریف فیملی پاکستانی عوام کے سامنے مکمل بے نقاب ہو گئی امران خان نے اپنے ترجمانوں کو چیف جسس آف پاکستان آسید سعید خوصہ کے بیان پر تفسرے سے رکھتے ہوئے کہا کہ عدالت نے جو فیصلہ دیا اسے تسلیم کیا انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے نواز شریف کو ڈاکٹرز کی رپورٹس کی بنیاد پر انسانی ہمدردی کے تحت باہر بھیجنے کی اجازت دی نواز شریف کی صحت پر اب بھی کوئی سیاست نہیں کریں گے لوگ خود نواز شریف کی لندن میں سرگرمیاں دیکھ رہی ہیں کچھ بات کریں گے وزیر آزم امران خان کی تقریر پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسس پاکستان آسید خوصہ نے ایک بیان میں کہا کہ جس کیس پر وزیر آزم نے بات کی ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کسی کو باہر چانے کی اجازت وزیر آزم نے خود دی مزید جانتے ہیں سپورٹ بے چیف جسس آف پاکستان آسید خوصہ کا کہنا ہے کہ ججو پر اعتراض کرنے والے تھوڑی احتیاط کرے طاقتوروں کا تانہ ہمیں نہ دیں وزیر آزم امران خان کی تقریر پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسس پاکستان آسید خوصہ نے ایک بیان میں کہا کہ جس کیس پر وزیر آزم نے بات کی ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کسی کو باہر جانے کی اجازت وزیر آزم نے خود دی انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بیانات کے حوالے سے وزیر آزم کو خیال کرنا چاہیے عدلیہ بزاد ہے عدلیہ نے حوصلہ افضائی کریں بغیر وسائل کے ہم کام کر رہے ہیں جب وسائل پرہام کیے گئے تو مزید بہتر کام ہوگا طاقتور اور کمزوروں کے بارے میں وہ معاملہ چکے جس طرف ان کا اشارہ تھا وہ معاملہ پینڈنگ ہے تو میں کچھ نہیں کہتا میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے طرح سارے ملک کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جوڈیشری میں اس وقت تقریباً تین ہزار ایک سو ججز اور میجسٹریٹس ہیں پچھلے سال تین ہزار ایک سو ججز اور میجسٹریٹس نے چھتیس لاکھ کیسوں کا فیصلہ کیا ہے ان چھتیس لاکھ میں سے شاید ایک یا دو کوئی طاقتور لوگ ہوں گے وہ سب ناتواں کمزور طبقہ جس کے کیسز نہیں سنے جا سکتے تھے جن کی کوئی شنوائی نہیں ہے عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان چیف ایکزیکیٹیف ہیں ہمارے منتخب نمائند ہیں محترم وزیر آزم کے وسائل پر اہم کرنے کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں وزیر آزم صاحب کا اعلان خوش آئند ہے مگر ہم نے امیر غریب سب کو انصاف پر اہم کرنا ہے ججز اپنے کام کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں چیف جسس آف پاکستان کا کہنا ہے کہ عدلیاں میں خاموش انقلاب آگیا ہے ہمارے سامنے صرف قانون طاقتور ہے محترم وزیر آزم صاحب نے بڑا خوش آئند اعلان دو دن پہلے کیا کہ انصاف کے سیکٹر میں وہ تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جتنے بھی ریسورس چاہیے ہم کسی اور محکموں سے نکال کے ہم آپ کی طرف دائیورٹ کریں گے تو یہ میں اس بات کا خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں ابھی تک ہم نے جو کچھ اچیف کیا اب ہمیں واقعی ریسورس کی کمی محسوس ہو رہی تھی اور بہت ہی ٹائملی ان کا اعلان ہے اور اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں کچھ بات کر لیتے ہیں بریٹش سکھ کمیونٹی کی طرف سے وزیر آزم عمران خان کو کرتار پورہ داری کھولنے پر ایورڈ سے نوازہ کیا وزیر آزم کی جانب سے ان کے مشیر نے ایورڈ پسول کیا مزید چانتے ہیں سپورٹ میں لندن میں بریٹش سکھ کمیونٹی کی طرف سے وزیر آزم عمران خان کو کرتار پورہ داری کھولنے پر ایورڈ سے نوازہ گیا وزیر آزم کی جانب سے ان کے مشیر سہبزادہ جھانگی ایورڈ پسول کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپزادہ جھانگی نے کہا کہ کرتار پورہ داری سے سکھ ہو اور مسلمانوں میں مزید ہم اہنگی اور پیار بڑھے گا اس موقع پر میئر لندن سادق خان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں سماجی ختمات پر سکھ کمیونٹی کے شکر گزار ہیں واضح رہے کہ وزیر آزم عمران خان نے روامان نو نومبر کرتار پورہ داری کا بقائدہ افتتاح کیا تھا کچھ بات کریں گے سینیٹر رحمان ملک نے حکومت سے سابق صدر آصف علی زرداری کو مکمل میڈیکل سہولیات پرہم کرنے کا مطالبہ کر دیا مزید احوال اس رپورٹ میں سینیٹر رحمان ملک نے حکومت سے سابق صدر آصف علی زرداری کو مکمل میڈیکل سہولیات پرہم کرنے کا مطالبہ کر دیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینیٹر کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمن نیمان ملک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری کی صحت روز پر روز پکرتی جو آ رہی ہے آئینہ اور قانون کی روح سے ہر پاکستانی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا علاج کہیں سے بھی کروائے انہوں نے مطالبہ کیا کہ سابق صدر آصف علی زرداری کو جہاں سے وہ چاہیں علاج سے نہ روکا جائے یہ رپورٹ کمپائل ہوئی ہے جو ان کی سیتھ کے سلسلے میں ہے اور ساری جہاں یہ میں نے مگوائی تھی بس یہ چیئرمن سٹانی کمیٹی انٹیریر جیل سے ہوم سیکٹری سے آئی جی سے اور دو میری اس میں آرڈی اس میں کسیشن ہوئے اس میں اتنی ساری میڈیسن لکھی ہوئی ہیں وہ ساری دینے کے باوجود باوجود آصف علی زرداری صحتیاب نہیں ہو سکے لہٰذا میری دوبارہ اپیل ہوگی کہ لیٹس نات ہیو دسکریمنیشن جب ایک کا ہم جوڈیشل کانشنس کی بات کرتے ہیں تو لیٹ اٹ بی اپلیکیبل آن ایبری باڈی میں سمجھتا ہوں کمت کا ایٹورنی جلنانجیہ ہوئی موو کر دیتا کیونکہ جی وہ بیمار ہے سخت وہ بیل نہیں اپلائی کر رہے ان کی سیت اس خطرے میں ہے جیل مینویل اجازت دیتا ہے کہ وہ موو کر سکتے ہیں ان کو چلو وہ اتنی کہتے ہیں مجھے بیل دے دو وہ تو انہوں نے ہمیں سختی زمانہ کر دیا کہ بیل کی پٹیشن میری میڈیکل لائن پہ نہیں جائے گی لہٰذا ان کو لے تو جاؤ وہاں پہ کراچی لے جو آگے بڑھیں گے مزید خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں فردوس آشک آباد نے اپوزیشن کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی الیکشن کمیشن کو یا غرامال بنانے کا الزام آئیت کرتے ہوئے کمیشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی شدید مضمت کی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم کی معاملے خصوصی برا اطلاعات فردوس آشک آباد نئے اپوزیشن کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی الیکشن کمیشن کو یا غرامال بنانے کا الزام آئیت کرتے ہوئے کمیشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی شدید مضمت کی سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹوٹر پر ٹوٹ کرتے ہوئے معاملے خصوصی کا کہنا تھا کہ رہبر کمیٹی جسے خود رہبری کی ضرورت ہے مسلسل چور مچائے شور فلم کا فلاپ شو پیش کر رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ غرامال بنا کر اثر انداز ہونے کی مضموم کوشش کی شدید مضمت کرتے ہیں اور اپنے موقع پر ڈٹ کھڑے ہیں دوسروں کی طرح اعتصاب سے راہ فرار اختیار کرنے والے نہیں ایک اور ٹوئچ میں وزیر آزم کی تعریف کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم عمران خان نائن کے حکمرانی قانون کی بالہ دستی اور بلا تفریق اعتصاب کے دائیں ہیں پیغام میں سپریم کورٹ کی جانب سے سابق وزیر آزم نباز شریف کو سزا دینے کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا یہ پوری قوم گواہ ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے کسے صادق اور امین قرار دیا اور کون بددیانت تھیرا آگے پڑھیں گے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں وزیر آزم کے معاونے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ ملک کو مکمل طور پر پولیو فری بنانے کے لیے بل گیٹس فانڈیشن سمیت دیگر آدمی دارے دو اشاریہ چھے ارب ڈالر کی امداع دیں گے مزید جانتا ہے اس ریپورٹ میں وزیر آزم کے معاونے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ ملک کو مکمل طور پر پولیو فری بنانے کے لیے بل گیٹس فانڈیشن سمیت دیگر آدمی دارے دو اشاریہ چھے ارب ڈالر کی امداع دیں گے ابودابی میں بل اینڈ میل انڈا گیٹس فانڈیشن کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کے معاونے خصوصی برائے قومی صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے بتایا کہ حکومت پاکستان نے ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے ایک مربوط اور جھوامے پروگرام منصوبہ بنایا ہے جس پر عمل درامت جاری ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے پولیو کے خاتمے کے لیے بل گیٹس فانڈیشن کی خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ عالمی دارے پاکستان کو پولیو کے خاتمے کے لیے دو اشاریہ چھے بلین ڈالر کی امداد دیں گے جن میں سے ایک اشاریہ چھے بلین ڈالر بل گیٹس فانڈیشن کی جوانف سے دیے چھائیں گے وزیر اعظم عمران خان کے مومنے خصوصی نے مزید کہا کہ حکومت پاکستان ملک سے پولیو کے خاتمے کنی ایک سو پچاس ملین ڈالر کی رقم مختص کرے گی مزید خبروں کو بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریک کے بعد میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بوش رہان سارا سنہ کادی قاکب پاروکی نرچز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان